خاجہ اجمری نے فرمایا شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اللہ میں اقبال نے فرمایا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک زرب ید اللہی ایک سجد شبیری آفتاب دکن اللہ میں سید اقتردی صاحب مرہم نے فرمایا یہ یزیدیت جو کہیں مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا قوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے ہزار سر ہیں نمازین جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے آج یوم آشورہ شہادت حضرت امام حسین کے موقع پر ہر سال کی طرح دور درشن حدرباد ایک پروگرام پیش کر رہی ہے جس میں سلام جناب سید رضا حسین زیدی اور ساتھی مرسیہ جناب حیدر علی حیدر اور ساتھی تقریر مولانا لاکٹر سید نسار حسین حیدر آغا قبلہ نوحہ جناب میرہادی علی نوحہ جناب جہانگیر علی شہباز خان اور ساتھی نوحہ جناب مظفر علی مجاہد خان اور ساتھی پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گے سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد آپ پہنچے یہ نظم یوں شہے زیشان کے سامنے جس طرح پائے مول جس طرح پائے مول سلیمہ ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واس تے خالی کٹھو رے ازغرے خالی کٹھو رے ازغرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز قاتل ہم زباؤں گے عشر کو ہم زباؤں گے عشر کو اماں زب ہے حلال میں تو یہ حکمِ رسول ہو حیوان کا خوبہ او نا حیوان کے سامنے واہ حسرتہ کے فاتمہ سر پیٹی رہی پیاسے حسین زباؤں پیاسے حسین زباؤں اماں رکھ لے اٹھا کے سر پہ عدب سے یہ چاہیے مصحف جبائے صاحبِ ایماں کے سامنے نیچے سرِ حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بٹھاؤں قرآن قرآن قیلائے پاؤں بٹھاؤں قرآن کے سامنے زب ہے حلال میں تو یہ حکمِ رسول ہو حیوان کا خوبہ ہونا حیوان کے سامنے واہ حسرتہ کے فاتمہ سر پیٹی رہی پیاسے حسین زباؤں ہوئے ماں کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں شئے سلوات اللہم شلی علی محمد عالی محمد حجب خاتمہ بقیر ہوا فوج شاہ کا قوسر پاپ خافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لڑ گیا جنابِ رسالت پناہ کا خاک اڑائی تھی لڑا یہ تھا بھلا خدا بھائی تینے رفیق نا وہ نوریں تھے دو بہنیں دو بہنیں رونیں فرماتے تھے کہ وہاں یہ تاقیر ایجال اکبر کے بعد کون سا تھا زیز کا محال ہم مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پھل مہتا ہے یہ ہے شجر زندگی کا پھل ایک جہاں چھوری گلوں پہ جو چلتی تو خوب تھا یہ جہاں یہ جان ان کے ساتھ نکال دی تو خوب تھا ہم سوٹ کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو عشق بہانے کو رہ گئے اس نوجوہ کا اٹھانے کو رہ گئے تھیری میں آٹھو کرے کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں قبر جو دم انتقال لے اے اتنا نہیں کوئی کے گروہ تو سما لے چل آیا فوج کو پسر سادے نابکار لو گھے لو سینکسو ملکے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دوار جانتے آئے ایک ہمارا تر سزا تیر اب گنوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بے قس حسین برچیاں والوں میں گر گئے گرتے گیا کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سمر چکے ہیں جہنے والے کوئی نہیں بے جا پڑے ہیں گورت کے پالے کوئی نہیں بے قیسے آپ زور سپاہِ ادو کا ہے مو جس کا دیکھتے ہوں پیزانے جا کے خیمے میں بے وہ کو دی خبار ہے ہے میرے خوزاد کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوہگر خیمے سے نگلی ہی بے یا بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تارش حضرتِ زیناب کے بہن سے گری گے دور ہی بے ہی بے ہی بے ہی بے ہی بے ہی بے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی دھر ہے دریا کی دھر ہے دریا کی دھر ہے کوں کا ترہ سونے کی جا حسین سلوات سلوات اعوذ باللہ وحسامی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 خبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار المشركین والسلوات والسلام والاو خاوت بالنبین عبل قاصم محمد اللهم محمد والمحمد واللہ تیبین تاوہرین المعصومین المظلومین واللانت اللہ وحیل عادا وحیل مجمعین الیوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین من نی وعنی من حسین صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد قطبی مرتبت ہو رہا ہے وہ ارشاد کر رہا ہے جو تاہا ہے یاسین ہے مزمل ہے مدسر ہے وہ اس وقت تک کلام نہیں فرماتے ہمارے رسول کہ جب تک کہ وہی نہیں آتی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما ینت خوان الحوائن ہوا الا وحین یوہا ایسے رسول فرماتے ہیں کہ حسین من نی وعنی من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے نہ ہی کوئی رشتے کی بنا پر رسول عاظم نے ارشاد فرمایا بلکہ حسین ابن علی سے وہ کارنامہ سرزد ہونے والا تھا کہ رسول عاظم نے حسین کو اپنی گودی میں بٹھا کر مسجد نبوی جب چھرک رہی تھی اصحاب سے گودی میں بٹھا کر شناخت کروائی سب کو بتایا کہ دیکھو یہ حسین ہے حسین من نی وعنی من حسین یہ وہ حسین ہے جس سے میں ہوں یعنی رسالت کہہ رہی ہے کہ میری رسالت حسینیت سے ہے اور ان کے بابا علی مرتضی کے لئے کہا کہ میرا علی سے وہ رشتہ ہے جیسے جسم کا سر سے علی میرا سر ہے آپ بتائیں کہ انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے گویا مصطفیٰ کی شناخت مولا کائنات علیہ السلام ہے اور ایسے بیٹے جن کے لئے رسول عاظم کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں بارہا مرتبہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا حسین کو اپنی زبان چسائی حسین کو رسول عاظم نے اپنے سینے پہ سلایا حسین کو اور اندازہ کرے آپ رحمت للعالمین ہے آپ تاہا و یاسین ہے اور عید کے دن جب حسن و حسین نے کہا کہ نانا دوسرے بچے ناکوں پر بیٹے ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ رسول عاظم ناکہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں بچے آؤ میرے پشت پر بیٹھ جاؤ ایک ظلف حسن کے ہاتھ میں دی ایک ظلف حسین کے ہاتھ میں دی کبھی حسین کہتے نانا دائیں مر جائے تو رسول خدا دائیں مر رہے تھے کبھی حسن کہتے کہ نانا دائیں بائیں مر جائے تو رسول خدا بائیں مر رہے تھے مجھے نہیں معلوم کہ یہ دائیں جو بائیں مر رہے تھے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ رسالت ہے جو دائیں اور بائیں مر رہی ہیں رحمت اللہ علمین ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے الگو ہے خلق عظیم کا نمونہ ہے ایسے رسول سے پھر حسین کہتے ہیں نانا دوسرے کا ناخا تو آواز بھی نکالتا ہے تو رسول خدا نے آواز بھی نکال کر بتائی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں آپ دیکھیں حسین ابن علی کو اپنے سینے پر اپنے کاندے پر بلند کیا جب بازار میں آتے تو اپنے کاندھوں پر بلند کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو حسین سے راضی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے آپ دیکھیں رسول عظم نے یہ جو کہا ہے رسول کا ایک لفظ بھی عباس نہیں ہے زندگی رسول کی جو ہے معلی و مطالب اور مقصد خدا کی جانب سے ہے کیونکہ ان کا گھر جو ہے دل ان کا جو ہے وہ پروردگار عالم کے ارادوں کی جگہ ہے رسول عظم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں مگر کہ جو وہ چاہتا ہے تو رسول عظم کی حیات حیات تیبہ تیز برس کی تبلیغی حیات اس میں رسول نے جو دین اور اسلام کو پہنچایا اس پر ضرب پر ضرب لگ رہی تھی آپ دیکھیں سن گیارہ حجری میں رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اس سے پہلے رسول عظم نے فرمایا کہ حسین المنی وعنا مند حسین میں حسین سے ہوں اور کربلا کا واقعہ سن اکسٹھ حجری میں رونما ہوا یعنی رسول کی دنیا سے جانے کے پچاس برس بعد یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو رسول عظم جانتے تھے کہ پچاس سال بعد یہ میرے دین کو میرے اسلام کو یہ اسلام کے پرچم کو یہ عبادتوں کو حسین جیسے کی ضررت ہوگی اسی لئے فرمایا تھا کہ حسین المنی وعنا من حسین یہ حسین ابن علی نے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کی یہ حسین ابن علی نے عبادتوں کو بچایا ہے آپ سوچیں یزید فاسق و فاجر کیا کہہ رہا تھا یزید یہ کہہ رہا تھا ناؤزباللہ نہ کوئی خوران ہے نہ کوئی نبی ہے ناؤزباللہ یہ بنو حاشم نے کھیل رہا چایا تھا اختدار کی خاطر اب حسین کیسے قاموش بیٹھتے حسین مجسمہ اسمت و طہارت تھے حسین امام وقت تھے حسین نے کہا کہ نہیں اب نانا کے دین کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خورانی نہیں یعنی جو خوران کا سرع انکار کرے جو رسالت کا انکار کرے جو وحدانیت کا انکار کرے تو وہ پھر مسلمان کیا وہ رہ نہیں سکتا ہو وہ بار بار آ کر اپنے ملوکیت کے نشے میں یزید اور باشاہت کے خمار میں ڈوبا ہوا اسلام کے بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں اسلام کو میں نے کربلا کے میدان میں ایسا مستحکم کر دیا کہ خیامت تک کوئی اب اسلام کے پرچم کو جھکا نہیں سکتا ہو یہ حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے دین اور اسلام کو حیات ہی حیات بخشی ہے ادھر آپ دیکھیں کہ رسول عاظم نے بتایا کہ جب حسین بہت چھوٹے ہیں تو رسول عاظم کے پاس وہ فطرس کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب ادھر ولادت ہوئی امام حسین کی تو فطرس جو اعتاب میں پڑا تھا اللہ کی جانب سے عذاب میں تھا دیکھا کہ جبرائیل جا رہے ہیں میکائل جا رہے ہیں دوسرے ملک و فرشتے کہا کہ اے جبرائیل بھائی کدھر جا رہے ہیں نے کہا کہ یہ آج ولادت بہت سعادت ہوئی ہے حسین ابن علی کی تو سب جا کر مبارک بادی دے رہے ہیں اور اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کے دونوں پر جا چکے تھے وہ فطرس وہ فرشتہ تھا اس کے پر چلے گئے تھے اب جبرائیل سے کہا کہ بھائی مجھے بھی رسول خدا کے پاس لے چلنا کہ بڑے لوگ ہیں عید کا بوقع ہے کچھ صدقے میں مل جائے گا یہ سوچ کر پہچے تو میں کہوں یا رسول اللہ جب وہ آیا تھا فطرس آپ اشارہ کر دیتے تو پر اس کے آ جاتے آپ کہہ دیتے زبان سے اللہ وہ کر دیتا کیونکہ آپ حبیب خدا ہے آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے دو حصے ہو گئے میرے پیارے رسول آپ جب سنگریزے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں آپ راستہ چلتے ہیں یا رسول اللہ تو اشجار جھک جھک کر آپ کی تعظیم کرتے ہیں آپ جب رسول اللہ کسی دریا کے کنارے سے گزرتے ہیں تو مچھلیاں اڑ اڑ کر آپ کو سلام کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو کہدے اللہ کر دیتا ہے تو کیا کہا کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو جیسے ہی فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا اس کے بالوں پر نمائع ہو گئے یعنی حسین کے لیے رسول نے بتا دیا کہ نجات کا در کھل چکا ہے اب جو مانگنا ہے حسین سے مانگو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حسین کسی ایک خریے میں مخیط نہیں ہے حسین کسی ایک گروہ کے امام نہیں ہے حسین کسی ایک مسلک کے امام نہیں ہے حسین جو ہے وہ ہر کسی پر راج کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی نے حسین کو اپنے دل میں بس آیا حسین محبتوں کا مرکز ہے حسین انسانیت کو اروج پر پہنچانے والے ہیں حسین نے ہر بندھن کو توڑ کر انسانیت کو بتایا ہے حسین کے لیے کہا جاتا ہے the savior of humanity کہ جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے آپ دیکھیں کہ کئی متعدد واقعات ہیں بھوک و پیاس کی عالم میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کا کیسے ٹریٹمنٹ تھا ایک غلام جون کے ساتھ آپ نے بتایا کہ حر جب آپ کے رسالے کو روک رہا ہے آپ کے گھوڑے کو روک رہا ہے امام نے کہا کہ باتیں تو ہوتی رہے گی تم سب لوگ پیاسے ہو پہلے ابباس ان کو پانی پلا دو انسانیت کو بچایا بتایا اور پھر دیکھا کہ جو گھوڑوں پر یہ آئے ہیں وہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں کہا کہ ابباس انہیں بھی پانی پلا دو یہ جانور زبان سے کہہ نہیں سکتے مگر پیاسے ہیں تین تین بار جب تک جانور اپنے چہرے کو نہیں مورتا اس وقت تک پانی پلایا گیا انسانیت کو حسین نے اروج پر پہنچا دیا بتایا دیکھو کہ پہلے اچھے انسان بن جاؤ اس کے بعد مذہب اور دین کی بات کر حسین نے کہا کہ دیکھو وہ اللہ ایک ہے وہ بہت بڑا رحمان رحیم ہے بات یہ تھی کہ دیکھو اگر تم نے ساری دنیا کو پا لیا لیکن اسے کھو دیا تو تم نے کچھ بھی نہیں پایا لیکن اگر تم نے اسے پا لیا اور ساری دنیا کو ٹھوکر لگا دی تو تم نے سب کچھ پا لیا تو حسین کے تعلیمات جو تھے وہ انسانیت کے لیے تھے حسین نے ان کے ساری کو بتایا ہے حسین نے ہیومن ویلیوز کو بتایا ہے حسین نے بتایا کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں سیکریفائز کرتا ہے ہمارے لئے درس ہے کہ تم اپنی جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے کیا اس کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے یا تمہیں عزد یہ دنیا پیاری ہے یا وہ تمہیں پیارا ہے حسین ابن علی نے یہ درز دیا دین اسلام کو برباد یزید کر رہا تھا یزید نے کہا کہ نہیں ایسے دین اور اسلام کو خود کہہ رہا تھا یزید کہ کوئی خرآن نہیں کوئی دین نہیں اب کہا کہ جاؤ اور حسین سے بیعت طلب کر لوں حسین نے کہا کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہ کر آپ نے کربلا کا رخ اختیار کیا اب جو سفر آپ کا شروع ہوا تھا ٹھائیس رجب کو سن ساٹھ ہجری صبح فجر کی نماز سے وہ اختتام پذیر ہوا کربلا کے میدان میں پہنچے سن اک سک ہجری دوسری محرم کو حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو حسین کو پتا تھا لیکن ہم تک یہ باتوں کو پہنچانا تھا تو حسین نے چھے گھوڑے بدلے اور جب ہر گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا حسین نے پوچھا کہ بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے کسی نے کہا کہ اسے نئے نوا کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اسے شکت الفرات کہتے ہیں ایک بذرگ شک نے کہا کہ اسے کرب و بلاب کہتے بس حسین نے سر کو جھکا کر کہا اب باس یہی پر تم خیموں کو نصب کر دو ہمارا سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے ہاں حسین کے چہلے والو آج دس فی محرم ہے اور خیامت قیز دن ہے آج آج کا دن یہ حسین کی عظیم خربانی کو یاد کیا جا رہا ہے آج سارے کر عرض پر ہندیو ہو کے مسلمان ہو کے سکھ ہو کے عیسائی ہو سب کوئی آج حسین کو پکارتا ہے حسین کے تازیے کہیں اٹھتے ہیں حسین کا علم کہیں پر اٹھتا ہے حسین کا جلوس کہیں پر نکلتا ہے بس سب کا مقصد یہ کی ہے حسین نے انسانیت کو بچایا ہے حسین نے اس کے نام کو بچایا ہے اور حسین جب کربلا پہنچے ہیں تو وہاں کے زمین داروں کو بلایا ساٹھ ہزار درہم میں کربلا کی زمین کو آپ نے خرید لیا اور خرید نے کے بعد آپ نے فرما کہ دیکھو میں تم آرے نام پر یہ زمین کو ہبا کرتا ہوں لیکن ہبا تو کر رہا ہوں ہبا کر دیا اس کے بعد کہا اس کی چند شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری کرنا اور میں یہ ہبا زمین تمہارے نام کر رہا ہوں اور ان سے کہا کہ دیکھو جب ہم کو شہید کر ڈالیں گے ہمارے چہنے والے دنیا سے دور دور سے آئیں گے میری یہ تمنا ہے یہ عرض ہے میری وسیعت ہے کہ انہیں تم کھانا کھلانا پانی پلانا اور پھر کہنا کے دیکھو یہاں پر یہ حسین ابنی علی کی قبر ہے جسے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہاں حسین کے چہنے والو قیامت گزر گئی ہے آج کے دن کربلا میں وہ کربلا جو زمین ایسی تھی جہاں پر کوئی پنپا نہیں وہ کربلا کی زمین پر حسین نے اپنے لحوز کو سیجا پھر وہاں کے لوگوں سے کہا میری وسیعت ہے کہ یہ جب ظالم لوگ جابر لوگ ہمیں دفن نہ کریں شوہر ہم کو دفن نہ کرے تو تم سے جدہ جدہ خبریں کہا بن سکتی ایک بڑی خبر بنانا اور ہم کو دفن کر دی میں کہوں مولا اتنی بے کسی کی عالم میں مولا کہ ایک بڑی خبر میں ہم کو دفن کر دی نہ پھر فرمایا تم اللہ نے بچے بھی دی ہوں گے بچوں کو بلائیا شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تم اسے جدہ جدہ خبریں تو بن نہیں سکتی نہ ایک خبر بن سکتی تم کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مشخاق ہمارے جسوہ پہ ڈال دینا آئے حسین کے چہنے والوں بڑی تمنا تھی حسین کی کہ حسین کا لاشا دفن ہو لیکن لاشا تو دفن نہیں ہوا بلکہ خیامت گزر گئی ہے کربلا کے میدان میں ساتھوی محرم سے پانی کو بند کر دیا گیا یزیدی فوج نے کہا ایک خطرہ پانی حسین کے قیام تک نہ جائے اور دسوی محرم کے صبح ادھر علی اکبر کی ازان سے ہوئی حسین نے نماز کو ادا کیا اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچے کہے رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تلپ رہے تھے ادھر حسین نے اب ادھر خربانیوں کو پیش کیا اور دوست اہباب جا کر جنگ کرتے رہے شہید ہوئے حسین بار بار کہہ رہے تھے بتاؤ کیوں جنگ کر رہے ہو کیوں ہمارے ختل ہمارے خون کے پیاسے ہو کیا میں نے دین کو بدل دیا ہے کیا میں نے شریعت کو متغیر کر دیا ہے کیا میں نے کسی کے مال کو غصف یہ موقع بھی آیا کہ حبیب ابن مظاہر چلے گئے مسلم ابن اوسجاد چلے گئے یہاں تک کہ عون و محمد کے لاش آگئے خاسم کی لاش پامال ہو کر آگئی حسین یک و تنہ ہو رہے تھے آخر میں کرریل جوان علی اکبر جو حسین کی روح تھے وہ عالم علی اکبر کا کہ میدان میں گئے اور کہا کہ بابا میرا آخری سلام بابا خدا کسی باب پر انرک نہ لائے جو غریب حسین پر آیا تھا حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا آواز دیتے این انت یا علی کہاں پر ہو میرے لائل ایک مقام سے آواز آئی بابا میں یہاں پر ہوں بابا تیزی سے آئے تو کیا دیکھا کہ اٹھارہ سالہ جوانی خاک میں مل گئی حسین نے کہ علی اکبر آنکھیں کھولو میرے لائل آنکھیں کھولی کہ بابا یہ کی آلم ہو گیا بابا سر پر اماما نہیں پیر مرتبہ کہا میرے لال سینے سے ہاتھ کو ہٹاؤ ادھر علی اکبر ہاتھ کو نہیں ہٹاتے اب حسین نے مرتبہ جب ہاتھ کو ہٹایا تو نیزے کی ٹوٹی وی انی کو دیکھا بابا بڑا درد ہے بابا ایک مرتبہ اس سینے کی انی میں سینے کی ہڈی میں جو انی تھی اسے باہر نکالا یا علی کہہ ایک خون کا فوارہ تھا جو حسین کے چہرے پر آ گیا حسین دیکھتے رہے جوان بیٹا ایڈیا لگر لگر کر چلا گیا حسین کے چانے والوں اب حسین یکو تنہ ہو چکے تھے آخری حسین کی سواری تھی اثر خریب تھی حسین نے اپنے بیٹے چوتھ امام جو بیمار تھے آئے اور کہا کہ میرے لال میں جا رہا ہوں جب وطن لوٹ کر جانا ہمارے چہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا ان سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا کسی غریب کا ذکر سنہ مجھ غریب پر دو آسو بہا لینا حسین کے چہنے والوں اب حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں شدت کی جنگ کی حسین نے سات بڑے حملے کیے ہزار وں کوفی و شامیوں کو واصل جہنم کیا آخر میں وہ فوج بھاگ کر کہہ رہی تھی حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک دو حسین تمہیں ابباس کا واسطہ تلوار روک دو کہنے لگے حسین تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا اب تلوار روکنے کے لئے کہہ رہے ہو آخر میں کسی نے سایا کیا کہا کہ جبرائیل حجہ امتحان کا وقت ہے کہا کہ اللہ فخر مباہات کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے راضی ہے حسین حسین ایک مرتبہ اپنی تلوار کنیام میں رکھا اور کہا اِنَّا اَنِ اللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجْعُونَ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آنے لگی ایک تیر چلا حسین کی پیشانی پر لگا ایک پتھر آیا حسین کے دندان پر لگا حسین نے لہو کو صاف کیا اب ایک تیر کیا چلنا تھا ہزاروں تیر آئے حسین کربلا کی زمین پر وہ پشت زین سے زمین پر آئے ادھر زینب باہر آئی کہ اپنا ساتھ تُو دیکھ رہا ہے میرا بھائی زبا ہو رہا ہے کربلا کے بن میں ظالم نے حسین کے جسم کو اور سر کو جدا کر دیا حسین کے سر گرنوں کے نیزا پر بلند ادھر بیمار امام کہہ رہے تھے السلام علیک یا عباب اللہ حسین کے چہنے والوں کربلا کے بن میں شام آگئی یہ شام غریبہ یہ غریبوں کی شام یتیموں کی شام کسی نے سکینہ کو تماشا لگایا کسی نے آ کر چادر کو کھیچا کسی نے خیموں کو آگ لگا دی ارے یہ آل رسول ہے جس کے خیموں کو اجاڑا جا رہا ہے بیمار امام دیکھ رہے ہے سجدے میں ہے بیمار امام بار بار کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے تیرے لئے شکر کر رہا ہوں تیرے لئے سجدے میں ہوں پروردگار ایسا ساجد ایسا عابد ہم نے نہیں دیکھا کہ ادھر خیمے جل رہے ہیں بیمار اللہ کے سجدے میں ہے ادھر ظالم سکینہ بی بی کے کانوں سے گوشواروں کو گھیج رہے ہیں بچی اپنے چچا کو پکار رہی آواز دے رہی ہے چچا جان مجھے بچالو چچا جان یہ آج دستوری محرم شاہ میں غریبہ ارے کربلا کے بند میں خیامت گزر گئی عرب میں دستور تھا اگر کسی کے لاشے کو زیادہ زلیل کرنا ہوتا اس پر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا حمید کہتا ہے ہم نے دیکھا اسمان سے سواری آئی جو دیکھ رہی تھی جب گھوڑے حسین کے جسم بردہ اڑھے ایک بی بی سیاہ چادر اڑھے کہہ رہی تھی اباس اٹھو اباس میرے حسین کا جس علا لانت اللہ خوم الظالمین والسیام اللذین ظلم ایام خلب ین خلب ایام اباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے اباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے اباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تش نہ دہانی آنکھوں میں کھٹک نے لگی موجوں کی روانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فیدا کر دی جوانی اب بس تجھے اہل وفا یاد کریں گے قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں قدائی دو ہاتھ چلی تھی کہ ترائی نظر آئی بھائی کی وغہ دور سے دیکھا کی بھائی یوں شان وفا بھائی 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 حسین جوششے پہہم گرنے نہ دیا خاک پہ اسلام کا پرچم جب تک رہ جان جسم میں سینے میرا دم ریتی پہ تہلتا رہا اسلام کا زیغم عباس تجھے اہل وفا یا کریں گے عباس تجھے اہل وفا یا کریں گے عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں شولے ہیں بھڑکتے ہوئے ہر سمت دھواں ہے زینہ پہ مسیبت ہے خیامت کا سماں ہے کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے کہتی ہے محافظ میرے پردے کا کہاں ہے ہم غیرت ہے در میری چادر تو بچا لے عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں پھر غی زید اللہ زمانے کو دکھاؤ فریاد چہیت کی حیمداد کو آؤ گوہر نہ چھنے آ کے بھتی جی کو بچاؤ گوہر نہ چھنے آ کے بھتی جی کو بچاؤ دامن سے سکینہ آ کے ہیں لپٹے ہوئے شولے عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں اے عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں تم آؤ تو پھر ظلم کی طاقت نہ رہے گی تم آؤ تو زینب کی ردا چھن نہ سکے گی تم آؤ تو بیمار کی مسنا نہ جلے گی تم آؤ تو بیمار کی مسنا نہ جلے گی تم آؤ تو بیمار پر برسے گے نہ کوڑے عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں برچھی کی انی پر ہے ابھی تا دل اکبر اور باپ کی آغوش میں کملا گئے اسغر شبیر کی گردن پا چلا شمر کا خنجر شبیر کی گردن پا چلا شمر کا خنجر عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں عباس اٹھو آگ لگیں جلتے ہیں قیمیں تا زندگی کریں گے شہ دین کی ادا مقصد یہی ہے انجمنِ اللہ حسین کا اللہ حسین کا شابیر کماتم 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 ماتم میں کربلا کے ہو تینا لہو لوحان دکرِ غمِ حسین بنے زندگی کی شان یہ سلسلہ نہ ٹوٹے ہے جب تک بدن میں جان آنکھوں سے عشق بہت رہے اور کرے بکا شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم مولا کے غم میں ہوگی بسر جو یہ زندگی بادِ حیات خابر میں بھی ہوگی روشنی دل میں حسین اور لبوں پر ہو یا علی تینوں پہ داغ ماتم میں شابیر ہو سجا شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم وہ کم سنی وہ سبر سکی نہ وہ قید شام آلِ عبا پہ ہائے مصیبت کا وہ خیام سن کر ہی دل دہکتا ہے ایسا ہر ایک مقام نام اسے مصطفیٰ پہ یک ساتھ تم ہوا شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم مصطفیٰ اکبر سینہ کا زخم لیے دل پہ سو گئے زینب کے لالے آن محمد بھی کھو گئے واپس نہ کوئی ہو سکا مختل کو جو گئے ننا وہ شیر خار بھی جب قتل ہو گیا شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم شابیر کماتم کماتم ہے التجا غلام کی اتنی شہ امام رکھ لیجیے امام مجا حد کبھی بھرام نوحہ قبول ہو یہی مہدی پہ ہو کرام شابیر کماتم 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 گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے احمد کے نواسے کا ماتا اسلام نبی کا بچایا ہے اسلام نبی کا بچایا ہے اسلام نبی کا بچایا ہے شپیر کی مادر آتی ہے عشقوں کو ہمارے لے جانے شپیر کی مادر آتی ہے عشقوں کو ہمارے لے جانے سوچو تو ذرا رونے والوں رومال یہ کس کا آیا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے کہا ہے سرور نے کہا ہے یہ ہم سے پانی جو پیے تو یاد کرے اسغر نے گلے پر تیرے ستم اسلام کی خاطر کھایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے فریاد سکینہ کی تھی یہ ہی کیسی یہ یتیمی آئے میری فریاد سکینہ کی تھی یہ ہی کیسی یہ یتیمی آئے میری ظالم نے تماشے مارے رہے کالوں سے لہو کو بہایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے زہر کا چمن کیوں لوٹ لیا کیوں سر سے ردائے چھین گئے زہر کا چمن کیوں لوٹ لیا کیوں سر سے ردائے چھین گئے بطلاؤ نبی کے کل مانگو آلِ نبی کی خطا کیا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے چھپیر کی مادر آتی ہے اشکوں کو ہمارے لے جانے چھپیر کی مادر آتی ہے اشکوں کو ہمارے لے جانے سوچو تو ضراروں ہیں چھپیر کی خطا کیا ہے سرور extends سرور نے لٹا کر گھر اپنا اسلام نبی کا بچایا ہے اسلام نبی کا بچایا ہے اسلام نبی کا بچایا ہے چھپیر کی خطا کھے موسیقی